مہندر بھاردواج چینلز اس طرح کی جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں وزندرہ کے پکچ میں 110 ودایک سامنے آئے وزندرہ سے استفاہ مانگا گیا وزندرہ کی دو ٹوک کہا نہیں دوں گی استفاہ اگر مجھے ہٹائے تو پارٹی کی مشکل بڑھ سکتی ہے وزندرہ کو ہٹانے سے بند جائے گی بی جے پی مکہ منتری کے نواز پر اکٹھے ہو رہے ہیں ودایک اور منتری دلی جا رہی ہیں مکہ منتری یہ ساری باتیں میڈیا میں جو چل رہی ہے اسی کو پرچے کے مجمون میں تبدیل کر کے بھیز دیا گیا تمام میڈیا ہاؤس میں یہ ہے اس دیش کے بھیتر کے مکہ منتری اور ان کے میڈیا سلاکاروں کا حال لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب بتانا چاہیے کہ دراصل ہوگا کیا اور یہ کھیل ہو کیوں ایسے رہا ہے اور بگڑا ہوا کیوں ہے ان سب کے بھی سب کی الجن کیا ہے تو شروعات آج اس کی جرور ہوگی یہ بتاتے ہوئے کہ ساڑھے دس وجہ دلی کا بجٹ آپ کو دکھائیں گے کہاں کون کس استیتی کے بھیتر سوراج بجٹ کس کس کے ڈھاما ڈول کرے گا جیف کو لیکن آئیے جرہا اس سرکار راج سرکار راج اس لیے کیونکہ کہتے ہیں راجنیتک طاقت جو ہوتی ہے اس کے پاس عقود ستہ یا ستہ کیا ہاتھ میں عقود طاقت آگئی ہے تو شروعات اس بات سے لے کے کہ آخر وسندھرہ کے لیے ثبوت تو کھلاف جا رہے ہیں لیکن حالات واقعی وسندھرہ کی انکول ہیں جرہا اسے سمجھئے کیسے تاش کے پتوں پر کھڑے محل میں کہیں وسندھرہ ایک ایسا پتہ تو نہیں جسے کھیچنے پر سموچہ محل ہی بھر بھرا کر گر جائے گا یہ ایسا سوال ہے جو راجستان کی سی ایم وسندھرہ راجے کے استفاہ لینے یا نہ لینے سے جا جڑا ہے کیونکہ وسندھرہ سے جڑے دستا ویجو کا کچھا چٹھا سامنے آنے کے بعد ڈلی یا ناکپور میں بھی کوئی وسندھرہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے یا پھر کھڑا ہو بھی سکتا ہے یہ سوال بھی بیمانی ہو چکا ہے لیکن ڈلی کی مشکل یہ ہے کہ ویپکچ جس دیور سے حملے کر رہا ہے اس میں وسندھرہ کا استفاہ ہوتے ہی ہنگامہ شانت ہونے کے بدلے اور تیج ہو جائے گا کیونکہ ویپکچ وسندھرہ کے استفاہ دیتے ہی اسی اپنی جیت مانے گا اور اس کے بعد نشانے پر اسمرتی ایرانی یا پھر ششمہ سورا جائے گی اور ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کانون کو جان بوچ کر توڑا ہے اور اب لگ بگ ایکسیپٹ کیا ہے اس کے بعد بھی کوئی بھی کاروائی کرنے سے بھارتینتہ پارٹی کیوں ہچ کے چاہ رہی ہے کیوں پدھان بندی جی کے قدم ڈگمگا رہے ہیں یہی وہ حالات ہے جہاں سنگ بھی اپنے آپ میں سمٹ گیا ہے کیونکہ وہ وسندرہ کے ویرود میں ہے لیکن مانف سنسادن منتری اسمرتی ایرانی کے پکش میں آئے اور دلی کی راجنیتی قبائت سنگ کو بھی یہی سیاسی سمجھ دے چکی ہے کہ وسندرہ سے استفاہ لیتے ہی وپکش کے نشانے پر اسمرتی آ جائیں گی یعنی ابھی تک اسمرتی ایرانی کے ذریعے سنگ اپنے ایجنڈے کو جس تیجی سے آگے بڑھا رہا ہے وہ تھم بھی سکتا ہے دراصل یہی حالات وسندرہ راجے سندیا کے حق میں ہے اور اسی لیے وسندرہ میڈیا سے چھپ رہی ہے یا پھر جائپور میں بھی لکا چھپی کا کھیل کھیل رہی ہے اور بی جے پی ادھیاکش وقت پتانا چاہتے ہیں کیونکہ بی جے پی کو لگنے لگا ہے جیسے جیسے وقت بھی دے گا ویسے ویسے ویروت تھنڈا پڑے گا یا پھر دوسرے مدے وسندرہ کی جگہ لے لیں گے اسی لیے امریکہ سے دلی پہنچے اور ان جیٹلی نے وسندرہ کو داگی ماننے سے کچھ اس طریقے سے انکار کیا اور کچھ اس سلیکے سے چھپ پسا دی اب سوال ہے کہ ہوگا کیا ہر ذہن میں یہ آ رہا ہوگا میسس تو بڑا صاف ہے حالات بہت صاف ہیں ایک پتہ کھیچے گا محل ڈھڑھا کے گر جائے گا کل شام کے چار وجے وسندرہ راجے دلی پہنچ سکتی ہے اور لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے پہنچیں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہنچ گئی تو کھیل ہو جائے گا تو وسندرہ شکروار یعنی کل شام چار وجے دلی آئے اگلے بہتر گھنٹے دیکھیں کیا کیا ہوگا دیر شام یا رات تک بی جے پی ادھیک سے ملاقات کریں شنیوار شام تک دلی میں ہی رہے میڈیا آگے پیچھے دوڑتے رہے دستاویجوں کو پرکھنے کے لیے بی جے پی وقت لے رائیوار کو وسندرہ جائپور میں پترکاروں سے بات کریں اور جو گراؤنڈ جیرو ہے وہ دلی سے وہ پورا ڈراما جائپور شفٹ کر دیا جائے اگلے بہتر گھنٹے کی استطیق میں یہ ہے یعنی اگلے بہتر گھنٹے تک میڈیا کے بھیتر یہ سوال کھڑا ہوتے رہے کہ استفاد دیں گی یا نہیں دیں گی ایک بسات یہ بچ چکی ہے بسات بہت طریقے سے بچھائی جاتی ہے لیکن کسے پتا تھا کہ چالیس پرس پہلے جو شخص امرجنسی کے وقت جیل میں بند کر دیا گیا چھبیس جون انیس سو پچھتر کو وہ شخص پچیس جون دو ہجار پندرہ میں یاد تک نہیں کیا جائے گا ریپورٹ دیکھئے دلی کے کانسٹیوشن کلم میں وندے ماترم کا یہ گیت لالکشن اڈوانی نے بھی بیتے کئی برسوں میں بار بار یہ گیت اسی جگہ پر گنگنائے لیکن آج وہ یہاں پر نہیں جی امرجنسی کے چالیس برس پورے ہونے کے بیچ کھڑے لالکشن اڈوانی کے لیے کون سا وقت برا تھا یہ اڈوانی سے زیادہ ان کے قریبی یا ان کی اپنے آج کم سے کم جرور سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ 26 جون 1975 کو اڈوانی کو بینگلور میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور چالیس برس بعد یعنی آج اڈوانی کو اس صبح میں ان کی اپنی پارٹی اور اپنی ہی پارٹی کی سرکار کی طرف سے کوئی امنترن نہیں ملا جو امرجنسی کے وقت میں جیل میں بند نیتاؤں کے سممان کے لیے بلائی گئی تھی دیش کے سارے پرمک نیتا 25 تاریخ کی رات کو ہی جہر میں ڈال دیے گئے اور جو جہاں تھا اڈوانی جی اٹل جی بینگلور میں تھے ان کو وہاں بند کر دیا گیا ہر ایک کو جو جہاں تھا وہاں نجر بند کر دیا گیا تو بینہ اڈوانی امرجنسی کے دور کی کالی یادوں کو یاد کر جنہیں سممانت کیا گیا وہاں بھی پچھلے برس تک اڈوانی کے پیچھے ہی کتار میں کھڑے رہتے تھے لیکن آج ان میں سے کسی نے بھی اس صبح میں یہ پوچھنے کی ہمت نہیں دکھائی کہ اڈوانی کو کیوں نہیں بلائے گیا اور یہ کارکرم تو ہر برس ہوتا رہا اور لالکشن اڈوانی اس میں مکھ ہتتی کے طور پر ہر برس آتے بھی رہے لیکن آج وہ نہیں تھے تو کیا اڈوانی کا یہ کتھن ان کے لیے بھاری پڑ گیا کہ دیش میں ابھی بھی حالات بدلے نہیں ہیں اور کوئی بھی آپتکال لگا سکتا ہے اور کارکرم ختم ہوا تو پترکاروں نے بھی کچھ یہی سوال بی جے پی ادھیاک چمیشا سے پوچھے لیکن جواب خاموشی بار کہتے ہیں جنگل میں شیر سنگھ آڑے تو بھی ڈر جائیے اور جنگل خاموش ہو شانت ہو اور شیر کی آہٹ بھی نہ ہو تو بھی ڈر جائیے کیسے کب کس روپ میں ڈرنا یہ خود تے کیجئے لیکن آئیے جرہ پٹری بدلتے ہیں سیاست سے اتر سیاست کی مہک الگ الگ سنسطانوں کو کیسے حیران پرشان کر رہی ہے ذکر پہلی ریپورٹ میں جرور تھا کہ دراصل کیا واقعی مانف سنساد منطرالے کی طرف سے سنگھ کے ایجنڈے کو لاغو کیا جا رہا ہے جارہ ریپورٹ دیکھئے کچھ بات اور صاف ہوگی سنٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایڈوکیشن کے لیے نئے سدسیوں کا اعلان ہوا تو بی جے پی سانسد پریش راول کی پتنی سواروپ سمپت سے لے کر رام کرشن مشن ویویکا نند یونیورسٹی کے وی سی سوامی آتم پریے نندہ اور شامہ پرشاد مکھرجی سنسطان کے نیدیشک انیر بین گانگولی کے ناموں نے ویروڈھیوں کو موڈی سرکار پر پھر شکشہ سنسطانوں اور بورڈ کے بھگوہ کرن کے آروپ کا موقع دے دیا سکول کالیج میں شکشہ سے جڑے تمام مددوں پر صلاح دینے کے لیے بنا سنٹرل ایڈوائزری بورڈ یعنی سی اے بی کا ادھیاکش ایچ ایڈی منسٹر ہے لیکن نامت سدسیہ کو جس طرح سے چنا گیا ہے انہیں لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں تو آروپ پرتیارو بھی تیکھے ہو چلے ہیں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آر ایس ایس کی پروگرام کو یہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور شاید آر ایس ایس سب سے زیادہ زور اگر کہیں دے رہی ہے تو وہ ایجوکیشن کے اندر دے رہی ہے سروپ سمپت کو لے کے تکلیف ہے پی ایش ڈی ہیں اور ایسے ویشے پہ انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے جو ویشے جو ڈیسیبلڈ بچے ہیں ان کے لائف سٹائل میں ڈراما اور او سب کر کے اور ایجوکیشن کی پی ایش ڈی ہے دراصل شکشہ کو لے کر سب سے بڑا بورڈ سی اے بی ای مانا جاتا ہے اس میں تمام راجیوں کے شکشہ منتری شکشہ سچیو سے لے کر شکشہ سنسطانوں کے ہیڈ رہتے ہیں لیکن بورڈ میں 18 سدیسیوں کی نیوکتی شکشہ منتری کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور نیا بوال اسی پر ہے کہ جنہیں نیوکت کیا جا رہا ہے وہ سنگ کے ویچاردھارا یا بی جے پی کے قریبی ہیں ویواد یہی ہے کہ اس میں بی جے پی سے نزدیکیاں رکھنے والی لوگوں کو بڑی سنگھیا میں شامل کیا گیا ہے دیکھا جائے تو پچھلے کافی سامے سے اسمیتی رانی کسی نہ کسی ویواد میں پھسی ہوئی ہے لیکن سوال صرف سی اے بی کا نہیں ہے لیکن بی جے پی کی مینیفیسٹوں میں جس ایجوکیشن پالیسی تیار کرنے کی بات کی گئی تھی اس کا ابھی تک اتاپتہ نہیں ہے اور ٹاپ اکادمک سنستانوں سے شکشہ منتری کے ٹکراو کے خبریں لگاتار سرکھیوں میں ہیں نتیجہ انسی ای آرٹی کی ندیشک پروینٹ سنسلیئر سے لے کر آئی ایٹی دلی کے ڈائریکٹر رگنات کے شیوگاؤں کر ممبئی آئی ایٹی کے پورڈ آف گورنرز کے چیئرمن انیل کاکوڈگر اور سب سے تازہ آئی سی ایچ آر کے ممبر سیکٹری گوپینات رویندرن تیہ وقت سے پہلے ہی سنستان چھوڑ گئے اور مانا یہی گیا کہ کامکاج میں دخل اور گیر ضروری دباؤ کے چلتے سب ہی نے پت چھوڑا مشکل تو یہ بھی ہے کہ آئی ایم جیسی سوائیت سنستان کو لے کر بھی نظریہ اب کندر کے حساب سے چلے گا سرکار راج یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آئی ایم کے حساب سے اگر جارہ پرکھنے کی کوشش کریں تو اس میں تین شنشودھنوں کا ذکر آئی ایم بورڈ کے بنائے نیموں کو کندر سرکار کی اب منجوری جروری ہوگی جن پرافدانوں پر ویواد ہو چلا ہے چیئر پرسن کی نکتی کندر سرکار کرے گی یہاں پر پھر سوائیت تاکز سوال ونٹادھار کارڈینیشن فورم وہ کام بھی کرے جو کندر سرکار کہے یہ ساری پرستطیاں بتاتی ہیں کہ ہستچھے بڑھ رہا ہے ہستچھے بڑھنے سے زیادہ مہتپون یہ ہے کہ شکچہ پر کیا واقعی راج سرکاروں کا بھی دیان ہے آپ کو 36 گڑھ لیے چلتے ہیں جارہاں ریپورٹ دیکھئے ٹیڑھ مہینے پہلے پردھان منتری موڈی 36 گڑھ کے دنتے والا پہنچے تو آدیوازی بچوں کے اجول بھوش کی لکیر کھیجنے کا ذکر کر آئے لیکن 36 گڑھ کی رمن سرکار اس سچ کو سمجھ نہیں پائی کہ اگر آدیوازی علاقوں کے اسکولوں کو ہی بند کر اسے شہری مجاج والے سرکاری اسکول سے جوڑ دیا جائے گا تو پھر آدیوازی بچوں کا بھوش اجول تو دور وہ کبھی مکدھارہ سے بھی نہیں جڑ پائیں دراصل یہ سوال آدیوازی علاقوں میں چل رہے تین ہجار اسکول اور آشرم یعنی ریجنشیل اسکولوں کو بند کر شکچہ ویوہاگ میں ویلے کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے ویسے یہ سچ ہے کہ 36 گڑھ کے بستر نرائنپول کانکیر بیجاپور اور دانتے والا سریکھے آدیوازی علاقوں میں ان اسکولوں کو بند کر دیا گیا جہاں بہت ہی کم چھاتر ہمت دکھا کر پڑھنے کے لیے اسکول پہنچتے اور سرکاری ادھکاریوں نے اسی بیچ ریپورٹ تیار کی اور ریپورٹ میں لکھا گیا کہ آدیوازی چھتروں میں چھاتروں سے زیادہ تو شکچک ہو گئے ہیں بجٹ بے وجہ زیادہ ہے اگر شکچہ ویوہاگ کے ماتحد آدیوازی اسکولوں کو لے آئے جائے تو کہیں زیادہ فائدہ ہوگا اس کا ویروت ویدھان سبھا میں بھی ہوا لیکن ان سب کے باوجود بھی 36 گڑھ کے سماننے سرکاری اسکولوں کے ساتھ آدیوازی چھتروں کے اسکولوں اور آشرموں کو جوڑ دیا گیا اور نام دیا گیا یکتی یکت کرن تو اب سوال تین ہے پہلا جس مقصد سے اسکول شروع کیے گئے وہ کیسے پورے ہوں گے دوسرا پہلے سے کم بچے تھے تو اب کیا ہوگا کیونکہ بیتے چار برس سے آستن پچھتر ہجار بچے وہاں اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور تیسرا آدیوازی اسکول بجار کی بھیٹ چھڑ گئے جہاں ڈیمانڈ سپلائی کا نیم لاغو کر دیا گیا یعنی پریابت بچے نہیں اور سب سے مہتپنٹ تو یہ ہے کہ شکشکوں کو دوسرے اسکولوں میں نوکری مل جائے گی لیکن اسکولوں میں میڈے میل دینے والے لوگ اور صفائی کرمیوں سے لے کر مزدوروں کو نوکری کہاں ملے گی اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جب آدیوازیوں کے سمویدھانی کا دکار کے تہت آدیوازی چھتروں میں آدیوازیوں کے لیے الگ سے اسکول اور آشرم کی ویوستہ کی گئی اور اس کے لیے کندر سرکار الگ سے بجٹ بھی دیتی ہے تو پھر ان اسکولوں کو بند کیوں کیا گیا اور بند کے نام پر ویلے کیوں کر دیا گیا آج تک بیورو یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب پوچھنے کے لیے ہمارے سنباد آدھا جب شکشہ منتری کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا سنیے جارہا پورے پردیس میں لگ بگ دو ہزار نو سو اٹھارہ اسکولوں کو ہمارے انہی چھتر کے انہی اسکولوں میں سمایوجد کیا گیا ہے بند نہیں کیا جا رہا ہے انہی اسکولوں کو دوسری اسکولوں اسی کیمپس کے انہی اسکولوں میں سمایوجد کیا جا رہا ہے تاکہ ان بچوں کو اچھی شکشہ مل سکے آدیباسیوں کو لے کر یہ سوال دراصل آج کا نہیں ہے نہرو کے دور ساہہ اور راجیف گاندی کے وقت یہ نرنے لیا گیا تھا کہ اس کو کس روپ میں لاغ کرانا ہے چلیے اس دشاز میں اب پروفیشنلزم لائے جا رہا ہے آدیباسیوں کو مکدھارہ میں جوڑنے کے لیے پنجاب میں دسویں کلاس میں اسی ہجار چھاتر فیل ہو گئے تو شکشہ منتری کو بھی سمجھ نہیں آیا کی وجہ کیا ہے انہوں نے دو سو بیس ٹیچرز کو بلائیا اور ان کا بھی ٹیسٹ لے ڈالا اور ٹیچرز نے انگریجی میں کیا لکھا آپ خود دیکھئے ایک ٹیچر کو جب میں نے دیکھا کہ زیادہ ہی بری حالت ہے تو میں نے بولا کہ میں آپ کو بلیم نہیں کرتا آپ کائنڈلی مجھے اپنے ٹیچرز سے بات کروا دیجی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اور یہ حال تب ہے جب پنجاب میں شکشکوں کا ویتندیش کے باقی راجیوں کے شکشکوں کی تلنا میں کہیں جادہ ہے یعنی تقریب 45 سے 50 ہزار روپے ہر مئی میں تو اب سوال سیدھا ہے کیا شکشکوں کی بھرتی میں ہی گربڑ جھالا ہوا اور کیا شکشکوں کے لیے سرکاری سکول کا مطلب ہی صرف پیسے پیٹنے کا کار کھانا ہے جمعیداری کوئی نہیں پنجاب میں انگریجی ادھیاپکوں کی اسیسمنٹ ریپورٹ نے جہاں ایک طرف سرکار کی آنکھیں کھول دی ہیں تو دوسری طرف چنتائیں اس بات کو لے کر بڑھ گئی ہیں کہیں انیہ سبجیکٹ کے ٹیچرز کا حال بھی انہی گروی گھنٹالوں کی طرح تو نہیں ہے لہٰذا سرکار اب ہر وشہ کے ٹیچر کا اسی طرج پر اسیسمنٹ ٹیسٹ لینا چاہتی ہے دلسل شکشہ منتری کے ٹیسٹ میں فیل ہوئے ٹیچرز نے الگ الگ بہانے بنائے اور کوئی تو یہاں تک کہہ گیا کہ وہ چشمہ بھولایا لہٰذا گلت لگ دیا لیکن سچ یہی ہے کہ سرکاری سکول کے بچوں کا بھش سنکٹ میں ہے کیونکہ سرکار کی نتیوں میں سرکاری سکولوں کی شکشہ کی گنووتتہ پراتھمکتہ میں ہے ہی نہیں اور پنجاب سہی تر دیش کی بات کریں تو دیش میں 6,60,000 شکشک اور پرشکشت ہیں اور سچ یہ بھی ہے کہ یہی شکشک چھاپتروں کو پڑھاتے ہیں اور سرکاری سکولوں کی بدحالی چھپاتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ نجی سکول پلپول رہے ستندر چوہان چنڈیگر آج تاہیے پنجاب میں چاہے سرکاری سکول پراتھمکتہ میں نہ ہو لیکن آج کے بجٹ میں دلی سرکار نے کہا ہماری پراتھمکتہ میں ہے اس بجٹ میں اس دیش کی جنتہ دلی کی جنتہ کے اندر انویسٹمنٹ کیا گیا ہے بہت بڑا اور سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے شکشہ اور ہیلتھ اگر ہماری دلی کی جنتہ پڑھلک گئی اگر ہمارے بچے پڑھلک گئے اور اگر ہمارے بچے سوست ہو گئے ہیلتی ہو گئے اگر ہماری جنتہ سوست ہو گئی تو یہ اس دیش کو دلی کو نہ جانے پوری دنیا کا سب سے بہترین شہر بنا دے گی ظاہر جو بات کہی گئی وہ آج سے نہیں اس دیش میں آجادی کے وقت ہے اس سے پہلے سے ہر جگہ کہی جاتی رہی ہو لیکن ہمیں لگتا ہے دلی کا سچ دیکھ لیجئے پڑھے لکھوں کا سچ دلی میں دوہجار نو میں چار لاکھ دس ہجار لوگ بیروجگار یوبا دوہجار دس میں دیکھئے بڑھتا ہے چار لاکھ نبی ہجار دوہجاری گیارہ میں اور بڑھتا ہے چھے لاکھ چالیس ہجار دوہجار بارہ میں اور بڑھتا ہے سات لاکھ ستر ہجار دوہجار تیرہ میں آٹھ لاکھ پچاس ہجار لیکن مشکل یہ ہے کہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ بیروجگاروں کی تعداد آج کی تاریخ میں دو لاکھ سے زیادہ ہے پڑھ لکھ لیے اس کے بعد سوال پیٹ کا اس دیش کے بیتر میں